کیا کرے میری مسیح آئی بھی کرنے والا زخم ہی یہ نہیں لگتا مجھے بھرنے والا سوجتاں کر کے میں بکرا خرید لائیا ہوں ڈھونڈ کے لائوں کہاں سے زباہ کرنے والا زیادہ قیمتیں خرید مبارک عید مبارک عید مبارک دعوتیں اڑانا ہمیشن سب کا بھول جائے گا نا غریب طب کا واہ 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 دیجئے بھائی آج کسی میں فریش لگ رہے ہیں بہت اچھا اور گانا بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے صحیح بات مگر یار میرا تو مرچے اور مسالوں والا گوشت کھا کھا کر جلن سے بلا حال ہو گیا ہے پیاس ہے کہ بجنے کا نام ہی نہیں لے رہی کیا کروں یار تسی مبو تھوڑا پیو پیا ہے بھائی جان کوئی اثر نہیں ہوا حق صاحب آپ کی پیاس کا حل صرف میرے پاس ہے کیا یہ لیں اپنی پیاس کو سپرائٹ کریں تیرے کو لے کوئی اور سپرائٹ ہے تیرے کو ویر پیے کھلے ہے یار ویسے پیادے ویسے پیادے تو میری پھوپھوڑا منڈا ہے میری جان تم بھی پیو اور میں بھی پیتا ہوں آپ بھی اپنی پیاس کو سپرائٹ کریں ارے مزہ آگیا یار فریش ہو گیا بھائی بیجے بھائی شروع کریں پروگرام یہاں یہاں بھی ہوگی پارٹی اب تشریف لائیں گے باسد چہدری دیکھنے والوں چاہنے والوں اور مسکرانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے سریف مبارک آپ کو بھی خیر مبارک ہو آئیتیں ازاد امیدوار لگ رہے جائے کپڑے لا کے چینج کر لو جنہیں انہوں نے ازاد امیدوار چاہی دے سن جان گی ترین صاحب لے گئے نہیں نینے لے گئے تھے وہ رکھ بھی لیا تھا پکرا چوری کرتے پہ پکڑے گئے بھائی انہوں نے آ کے پوچھے انہوں نے کہا پکرا چوری کر رہے تھے کہا نینے وہ وہاں کافی دیر سے بیٹھا تھا میں کہا رہے ٹراپ رہا لیا ہوں اے تھاکر صاحب ہاں جی مہڑا آجیا بکرا لیا کے جانڈے میں کہا اے ادنا مہڑا کہ انہوں نے اپنے ناندھی کربانی دینی ہو اور کڈا آگو پڑڑا لیا ہوں اور کیسر صاحب کیسر صاحب یہ آگے نکلے صبح پہ انہوں نے مو ساف کیتا تو لیے نا تو کہ انہوں نے بیغم تو لیے جو وہ آنڈے ہی کہ انہوں نے تو لیا ہو پیاجے اجری جے بھائے ہائے چندہ اکرم دانسہ نے کربانی کیتی تھی سو گئے نے تینہ نے خواب چکے کہ سارے اندھے بکرے جنہ چھپیر رہے انہوں نے اندر ہی نہیں جا رہے کہ اپنے بکرے انہوں نے کہنے تو اندر کیوں نہیں جا رہے کہنے کیوں نے میری لطان تے تیری فریچ پہیاں نے بہت لام کے اندر لگ رہے ہیں مجھے کیسر صاحب آج آپ کو خاص وجہ ہے اس کی سر آج میری زندگیاں آ رہی ہیں نا آپ کی زندگیاں آ رہی ہیں کتنی زندگیاں آئی ہیں میری چار زندگیاں ہیں اچھا جب بچے اچھا تو پھر یہ چار زندگیوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے تو ان چار زندگیوں کو بلانا شروع کرتے ہیں فلم آئی ہے عید کے اوپر لورڈ ویڈنگ اور اس کی کاسٹ اور اس کے پیچھے جو بنانے والے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے سب سے پہلے بلاتے ہیں اس فلم کی پروڈیوسر اور سکرین رائٹر آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ فضا علی مرزا اور اس فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں یعنی کہ کیپٹن آف دو شپ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی کو رائٹر ہیں اس فلم کے جناب نبیل قریشی اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر آ چکے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے انہوں نے اپنی فلم میں کاسٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلے اس فلم کی ہیروین جن کا ایک بڑا ہی یونیک ریکارڈ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا پچھلی تین عیدوں کے اوپر تین سوپر ایٹ فلموں میں آ چکی ہوئی ہیں پچھلے دس سال کے اندر بلکہ رادہ رفائے سے پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر جو سب سے زیادہ باکس آفس پہ سکسس کا ٹریک ریکرڈ ہے وہ ان خاتون کے سر جاتا ہے آپ سب کی تعلیوں محترمہ میوش حیات میوش حیات کے ساتھ پچھلے تین سال کے اندر دو چیزیں نظر آئیں کبھی وہ ہمائیوں صحیح ہوتے تھے اور کبھی فہد مصطفیٰ اور پچھلے سال بھی انہوں نے ہمائیوں صحیح کے ساتھ کام کیا اس لئے اس بار باری تھی فہد مصطفیٰ کی وہ صحاب جو ان کی طرح ہی سوپر ایٹ فلمیں ہر بڑی عید کے اوپر دے چکے ہوئے ہیں اس بار بھی دوبارہ آ رہے ہیں آپ سب کے بہت فیوریٹ جناب فہد مصطفیٰ آج میں ویسے بھی بہت خوش ہوں صاحب ہاں وہ میری آج کلاس فیلو بھی آئی ہیں محمد جی اور ان کے اوپر میں نے آج شیر نہیں نظم لکھی ہے نظم لکھی ہے وہ FSC میں پڑتی تھی میں BSC میں پڑتا تھا وہ BSC میں پڑتی تھی میں BSC میں پڑتا تھا وہ MSC میں پڑتی تھی میں BSC میں پڑتا تھا اب وہ فلموں میں لڑتی ہیں میں BSC میں پڑتا ہوں بڑیہ فاہر بھائی کے لئے شیر ہے میرا جی جی میری محبوب ہر بری ہار کے جتی ہے میری محبوبہ ہر بری ہار کے جتی ہے انیا موٹسیکنلوکہ نو دن دے ہو کدھی پلیوں ہی دیتی ہے میرا بچہ پیسوں میں کھیلے تو وہ کیشئر بن جاتے ہیں بچے اکثر تو مجھے ایسے ماں نے دواز بیٹا تم سونے میں کھیل ہوگے میں سونا بانتا رہتا ہوں لیکن ماں جی نے موٹرسیکل تھا پھر کیا ہونا لوڈ ویڈنگ سے موٹرسیکل ہی چلائی چلاتا میں موٹر بائک چلاتا جاڑی پہ جاتا ہوں سیٹ پہ چلاتا پھر موٹر بائک آج میرا شرف آبین آپ کے لئے تیری یادوں کی روشنی سے یہ آنکھیں جگتی ہیں تیری یادوں کی روشنی سے یہ آنکھیں جگتی ہیں شوٹنگ کے دران یہ پروڈوسر کم اور مزدور زیادہ لگتی ہیں مگر مجھے یہ بتائیے فیزا پہلے تو یہ کہ یہ لوڈ ویڈنگ کیا ہے یہ کس چیز کا لوڈ ہے یہ ویڈنگ کا لوڈ ہے شادیوں کا لوڈ ہے مگر مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے ان کو کاسٹ کیا بیچ میں ہم لاس ٹائم آپ کے شو پہ آئیتے اور ہم نے انہوں نے کہا کہ ان کو ایکٹنگ کرنے ہیں اور پھر انہوں نے آڈیشن کیا تو وہ بہت کمال تھا پھر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کریکٹر ہم لکھ رہے تھے اور اس کے اندر ہمیں لگا کہ کہ سر بھائی بہت اچھا بیٹھتے ہیں پھر ہم نے ان کو پھر سے رابطہ کیا اور پھر انہوں نے جب آڈیشن کیا تو وہ پرفیکٹ تھے اس کریکٹر کے لیے تو پھر اچھا سکون ہو گیا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کومیڈی تنی اچھی نہیں کرتا جتنی اس نے ایموشنل سینز اچھے کیا بہت اچھا اچھا وہاں بھی کومیڈی اچھی نہیں نہیں یہ سر سر سوشی دیکھو نا اے کہ مجیبوریاں دا کئی بندے مجیبوری ہیں کہ دہتا ہے مثل ریٹر ہے گئنے پھر کہا سن دینے مگر ریکلاب کچھ سا مگر نہیں یہ نبیر مجھے یہ بتائے کہ یہ جو کونسپٹ ہے اکیلے سوچا یا دونوں نے مل کے سوچا یہ نہیں ہم ساتھ مل کر ہی سوچتے ہیں اچھا نہیں ہے کہ میں نے سوچا بڑا ایک سوشل سبجیکٹ ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا جی آفٹر سچ کمرشل فلم جو کہ نام علوم مخیر بھی ایک سیکل بھی تھا مگر ایک بالکل اور ٹائپ کا جانرہ تھا اور اس کے بعد آپ ایک دم واپس آئے ہیں سوشل کے اندر اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میڈیا میں اور اب کافی چیزیں جو کہنا چاہتے ہیں اور پہلے بھی پچھلی فلمز اگر آپ دیکھیں نام علوم افراد بن ہو یا ایکٹر ان لاؤ ہوئے تو اس کے اندر ایک سوشل میسیج رہتا ہے اور وہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے پاس ایک ذریعہ جس سے ہم لوگوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور اپنے طریقے سے کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بار کچھ کہیں لوگوں کو وہ ایک انٹرسٹنگ لیکن ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ جو ان کو چیز بتائیں زیادہ بھاشا نہ دیں سیریس نیسوس کی نا زیادہ رکھی لیکن سر میں کام کر کے پہ سخت ڈریکٹر نے سید تو نہیں لگ رہے اچھا انسان شوٹنگ دے دران ایڈے سخت تو اندھے یہ کر دو وہ کر دو بلا یہ پنگ کرو یہ بلا بلا یہ حجم انڈے انہوں کا اردو جی ورہا سالن نہیں ملدا میں بھی شاہتے ہیں میں بھی شاہتوں کے لگتا ہے کہ جب انہوں نے میسیج کی بات کرنی ہوتی تب آپ کو خاص طور پر یہ رجوع کرتے ہیں کیونکہ میں ویسی بھی بہت سیریس اور سنجیدہ قسم کی لڑکی ہوں اچھا یہ اچھا آپ کو سنجیدگی ہے جس کی ویسے آپ کو یہ ہمیشہ تم سوچے میں کہہ رہا تھا کہ بللی میں ہم نے ان کی سنجیدگی دیکھی نام علم افراد بان میں جب انہوں نے بللی کیا میں لگا بہت سنجید ہے بہت سنجیدہ دلیا تو اس کے بعد سے آپ نے کہا کہ یہ نہیں اب صرف سوشل میسیج والی میں آنی چاہیے لڑکی نہیں ایکشلی اتفاق ہے کہ اس میں سوشل میسیج تھا بٹ ویسے بھی اچھی بات ہے کہ سوشل میسیج تھا جس کی وجہ سے because now I prefer doing films جس میں کچھ میننگ فل بھی ہو مطلب obviously انٹرٹینمنٹ تو ہو بٹ ساتھ ساتھ وہ دوسری والی کونسی ہوتی جس میں میننگ نہیں ہوتا تمہاری اس کو مسارے دیں میں نے چاہیے اچھا یہ یہ فاہ سے کہا ہے میں نے نہیں میں نے تو کیا اس کی film تم نے نہیں کیا تو ہی نوز اس کا ایک بہتر آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبیل مجھے تب بلاتے ہیں جب ان کو پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے تو پرفارمنس سے مجھے یاد آیا فاہد مصوی صاحب آپ کی دو فلمیں آرہی ہیں ایت پر آپ نے اتنی ویریشن اکٹھی دکھا دی ہے تو باقی کدھر جائیں آپ کو یاد ہوگا آپ کی میری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ ہم دونوں کو پتہ تھی یہ بات کی دونوں فلم ساتھ میں آنی ہے تو مائی ہول آئیڈیا ورس کہ لوگ اس ڈیبیٹ میں نہ پڑیں کہ ایک جیسا فاہد مصطفیٰ جو ہے وہ ایت پہ آرہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسی بات نہیں کہ یار دیکھو آپ نے کچھ چینج ہی نہیں کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب آپ نے کی تھی بہت الگ الگ ٹائم پہ آپ نے شوٹ کی کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ ایک ساتھ اور ایک ساتھ آپ کو فتہ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ چوٹ کی تو بیسے آپ نے کوشش کی کہ آپ پروازہ جنون کے اندر بھی کوئی کریکٹر کر سکیں انہوں نے جو آسل ہونا نسی آنا شکریہ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پنجابی کیا ایسی was it difficult for you given کہ you are from a sindhi background اور ایک آپ نے ایکسنٹ بھی اپنایا اور بالکل ایک ہارڈکور پنجاب کی سٹوری یار مشکل تھا ڈیفنیٹلی کیونکہ مجھے پنجابی اتنی نہیں بولنی آتی لیکن بس ہی مجھے اونر کہنا پڑ رہا ہے میں ایک یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے بہت میری ہیلپ کی پنجابی ایکسنٹ کو لے کے اور ایک نور الحسن صاحب ہمارے بہت اچھے ایکٹر ہیں وہ اتنی مدد کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بان فائف کو بلانا پڑ جاتا ہے بہت زیادہ انہوں نے پنجابی کی ڈرپیں مجھے لگائی ہیں تو میں اسی طرح سے بولتا تھا جیسے انہوں نے بولی ہوئی ہیں وہ چیزیں تو بڑا فائدہ ایکٹرز کا بہت زیادہ لیکن بہت سے بھائی کہ میں مثلا فاہد بھائی فلم دیوچھ رول دیکھا جنیاں انہوں نے فلمہ کیتیاں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے رولینہ سب تو بیس ہوئے گا میں سے میری نظر دے گا مجھے انکار ہمارا ہے نائقرار ہمارا مشہور ساری دنیا میں ادھار ہمارا عیدین و تقاریب پہ ہی آتا ہے نظر وہ سر پرہ وہ صدر دنگتار ہمارا ہر عید پہ قربانی کو دیتے ہیں اے نی جے گھر بھول ہی جاتے ہیں وہ ہر بار ہمارا آیا کرو نا انہوں نے شادی نہیں کرنی شادی نہیں کرنی شادی سے پہلے دنیا گھوم لینے چاہیے ورنہ شادی کے بعد دنیا گھوم جاتی ہے بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی